ہمیں جوائن کیا ہے ساجی طاعت صاحب نے بہت شکی ہے سر کیا جا پائیں سر کئی نیوز ہیں ایک تو ٹی ٹی پی کی چل رہی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں انہوں نے ہائی ایلٹ کر دیا ہے اور امریکن امبیسی نے بھی اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ میریٹ ہوتل نہ جائیں اور باہر دیکھ بھال کے نکلے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا انٹرویو جو انہوں نے دیا ہے اس میں جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں بلکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی یہ تو سوشل میڈیا پہ ڈال کے ان کی آڈیو وغیرہ جو ہے وہ لوگوں کو خراب کیا جا رہا ہے بچوں کو خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جی وہ خراب کر رہے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے امریکہ سے ایک بار پھر گورنمنٹ کو جو ہے ٹو ہنڈرڈ ملین ڈالرز جو ہے وہ ملنے کی امید ہو گئی ہے دیکھیں آپ نے بلکہ تھوڑا سا ٹچ کیا لیکن ایک چیز آپ نے نہیں کمنشن کیا کہ خان صاحب نے در حقیقت حبیب اکرم صاحب کے انٹرویو میں کنفیشن کیا ہے کہ وہ ویڈیو ٹھیک ہے اصلی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے تھا انہوں نے ساتھ ایک قرآن کی ایک جو آیت ہے اس کا حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے تھا کہ بجائے آپ نے سارے پاکستان کو میری اصلیت میرا دکھا دیا ہے خان صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے کئی باپ پردہ خواتین کو بھی جو ہے مجبور کر دیا ہے ایک سائٹمنٹ کے ساتھ کہ وہ بھی اب چھپ چھپ کے وہ آڈیو سپن رہی ہیں بڑے بڑے تحجد گودار لوگ جو ہیں ان کو بھی چسکا ڈال دیا ہے انہوں نے یہ اُلٹی سیدھی آڈیو اور ویڈیوز کا اور ساتھ آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں آپ نے آپ نے دیکھنے والوں کو یہ نہیں بتایا کہ وہ دو سو ملین ڈالر کس چیز کے لیے آ رہا ہے پاکستان میں دو سو ملین ڈالر آ رہا ہے آپ کی جینڈر ایکوٹی کے لیے کیونکہ اس وقت امریکہ میں امریکہ کے اندر جینڈر کا بہت بڑا آپ کا فریم فریز ہوا ہے ابھی بھی فریز ہے ایک سیکھیں ایک منٹ سر یہ یہ فریم تھوڑا سا فریز ہوا تھا سر وہ آپ وہیں سے بات شروع کیے گا جو یہ ڈالر جو آ رہے ہیں دو سو ملین ڈالر تو آرزو جب ہمیں بتا رہا تھا کہ وہ دو سو ملین ڈالر آ رہا ہے جینڈر ایکوٹی کے لیے اور فردہ پرموشن اور ڈیموکریسی اور ہمارے پاکستانی اداروں نے ایک نیٹ لگا رکھا ہے دبائی کے پاس اور ایک نیٹ لگا ہے لندن کے پاس وہاں سے پیسے نکل کر یہاں نہیں پہنچتے یہ دو سو ملین ڈالر اور ایک تیسری چیز آپ نے نہیں بتائی ہے بلاول بھٹو صاحب نے واپس آ کے ایک اور پٹاخا بھی چھوڑا انہوں نے کہا کہ امریکہ کہتا ہے افغانستان کے بارڈر کے اوپر جو فینس ہے وہ ہم ہم ریپیر کریں گے در حقیقت مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو مزید ڈالر دیں اس میں سے بلکل کسی کو کو توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اس میں سے کوئی پاہ سو ہزار ڈالر پاکستان پہنچیں گے وہ صرف اور صرف انہوں نے سردیوں کی آپ کی رولنگ elite ہیں جن کے بچے دبائی اور لندن میں سردیوں کی شاپنگ کے لیے پیسے دیئے ہیں انہوں نے دو سو ملین ڈالر تو وہاں جائے گا آپ کے لیے کیا ہے آپ کے لیے یہ ہے کہ اس وقت بیس کلو کا آٹے کا تھیلہ پچیس سو روپے کا ہو جو ہے آپ کے لیے یہ ہے اور آپ کو یہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ دھو دھو کے ماریں گے اور خان صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے عویب اکرم صاحب کو انہوں نے در حقیقت نقشہ پیش کیا ہے کہ میں دوبارہ یہ آپ کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ دوبارہ پرائم نیسٹر بنیں گے اور پھر آپ کے ساتھ کیا کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایس آئی کے ذریعے کرپشن کو کنٹرول کیا جانا چاہیے یہ ایک ایسے ایسا ایک انسان ہے جس نے سٹیٹمنٹ دی ہے جو آکسفورٹ کا پڑا ہوا ہے جو ساڑھے تین سال حکومت کر چکا ہے اور میرے خدایا یہ آئی ایس آئی کا مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے نیب موجود ہے بھائی آکسفورٹ گریجویٹ مسٹر ہینسوم اس کے لیے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے آپ پھر کہہ رہے ہو کہ آئی ایس آئی کے ذریعے کرپشن میں استعمال روکنی چاہیے کیسا غیر جمہوری ان کا یہ ان کا رویہ ہے دوسرا انہوں نے ایک اور پٹاخہ چھوڑا انہوں نے کہا ہے جی میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا چاہیے ٹیکنو کریٹ شوکت عزیز صاحب کو لے آئے یہ وہ آدمی ہے جو آکسفورٹ سے پڑا ہے اور جمہوری اداری ادارے کو ساڑھے تین سال چلاتا رہا ہے کچھ اس کو بلکل نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں کہاں نہیں جا رہا تیسری انہوں نے بات کی ہے کہ جی اس وقت بقرہ منڈی لگ چکی آسف زبداری آگے سب کو خرید رہا ہے تو خود اپنے دور کے اندر صادق جنرانی کا جو صادق سنجرانی کا الیکشن بھول گئے ہیں جب آپ نے اس وقت خریدتے تھے لوگ بات میں کہہ دے دیں کہ ضمیر جاگ گئے ہیں کس طریقے سے آپ دھو دھو کے مار رہے ہیں پاکستانی عوام کو کس طرح بیوکو بنا رکھا ہے آج پھر انہوں نے مثال دی اپنے میڈیو کے انہوں نے ہندوستان کی ٹی وی کے ساتھ کمپیر کیا ہے ساڑھے تین سال میں آپ نے میڈیا کے لیے کیا کیا ہے عوام کے لیے کیا کیا ہے ریلیف کے لیے کیا کیا ہے اور اس کے بعد میں جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خان ساپ نے آج کے اپنے انٹرویو میں کنفیشن کیا ہے کہ جو آڈیو ہے وہ اصل ہے جتنے بچے ان کے سارے کیونکہ وہ سارے تو سوشل میڈیا کے پی ٹی آئی جو ہے آن گراؤنڈ اور اگزیس نہیں کرتی صرف سوشل میڈیا کی پائٹی ہے اب دک کسی لونڈے لپاڑے نے اس کا فرنسک کرا لینا اگر یہ کیا نہیں ہوتی تو گھو جانا لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ ایک منٹ کے لیے اس ویڈیو کو سن کے سوچ سکتے ہیں کہ وہ انسان جس کے ہاتھ میں تصویح ہے اور عمل بھی معروف کا ٹھیک دار ہے اور ہر چیز کے ساتھ مثال قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے ریاست مدینہ کے لیے سیمٹ بجری کٹھی کر رہا ہے دیکھے رہا ہے اس بندے کے حالات دیکھیں اور یہ میں سب کے سب آپس میں لگے میں اپنی پرائیمنسٹرشپ کے لیے اور دوسری طرف اسلام آباد تک جو ہیں وہ ٹی 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 والے پہنچ گئے ہیں آرگو یہ اس کی ان کے اس انٹرویو کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر فیوچر جمہوریت کا کیا ہے رولنگ الیٹ کے سٹینڈرز کیا ہے آج میں ایک جگہ بیٹھا تھا آپ کا ہر رولنگ الیٹ کا بندہ آکسپورڈ اور ہاروڈ کا بڑھا انکلوڈنگ زلفکار علی بھٹو بے نظیر بھٹو بلاب البھٹو اس کے بعد یہ آپ کا لادلا جو ہے سارے آکسپورڈ اور ہاروڈ کے پڑھے ہیں تمیز نہیں ہے انہیں یہی نہیں پتا جمہوریت کیا چیز ہے ان سب کو پتا ہے ملکوں کو ٹھیک طریقے سے چلانا کس طرح ہے امریکہ میں آتے ہیں یا رہتے ہیں ان کے طلبے چاٹتے ہیں یہاں سے سب کچھ سیکھ کے جاتے ہیں لیکن وہاں اترتے ہیں تو آنکھوں میں خون اتر آتا ہے لوٹ مارکے آج جو اگلی بات آپ نے فرمایا تھا کہ اسلام آباد بند ہو چکا ہے ہونا چاہیے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ٹین فور کے اندر انہوں نے بلاس کر کے بتا دیا ہے کہ آپ اسلام آباد آپ کا موانا دے پڑھیں آج آپ کے کسی میڈیا چینل نے ایک خبر نہیں چلائی ہے کہ آپ کے کہان جگہ ایک بلوچستان کے اندر پانچ انہوں نے مارے آپ کے جوان آرمی کے اور ٹی ٹی پی نے جوائن کر لیا بلوچ جو الیبریشن ہاتھ والے ہیں انہوں نے ٹی ٹی پی کو جوائن کر لیا ہے اور اس کے بعد کوئیٹا میں بھی ایک دستی بم کے ساتھ اٹیک ہوا ہے امریکن امیسی کا آپ نے خود بتا دیا ہے آپ کے وزیرے دفاع نے کہا ہے کہ کے پی کے اندر تحرکے انصاف جو ہے وہ صرف پیسے بنانے میں مصروب ہے ان کو اس حالات سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اور اس کے بعد مکران ڈیویجن کے اندر رکشان ڈیویجن لوشکی اور پنچ گول یہ ساری جوگوں کے اوپر جو ہم بلوچ جوائن کر چکے ہیں جان کر چکے ہیں ٹی ٹی پی آپ کا کوئی نیوز چینل کوئی نیوز پیپر اس چیز کو کور نہیں کرنے افسوس کے ساتھ سب تھوڑا سا بلوچستان کا بٹایا تھا ٹی وی چینل نے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جو کہ سب کو پتہ لگ گیا دوسرا عرصو دیکھیں جب آپ کے ادارے جن کا کام حفاظت ہو لیکن ان کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ آپ نے اسمبلیہ مینج کرنی ہے عدالتیں مینج کرنی تو پھر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آج پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں آپ باجوا صاحب ہمارے جو قائد عوام تھے قائد عوام نمبر ٹو تھے جو انہوں نے ایک دن بھی لگ رہا ہے توجہ بارڈر پر نہیں ان کی ساری توجہ جو تھی اپنے لادلے کو گودھ میں اٹھا کے بس اس کی نیپیاں تبیل کرنی ایم ایم ایس کو دھرانا دھمکانا کسی کو اٹھوانا کسی کو مروانا یہی رہا ہے میرے پیال میں کیونکہ آج جو لگ رہا ہے ایک دن میں تو نہیں ٹی ٹی پی گھزای سارے پاکستان میں ایک دن میں تو نہیں آئے رہا ملکور آنے میں ٹائم لگتا ہے اور وہ خاص کر وہ لوگوں پر خوتوں بھی آرہے ہیں انہیں ٹائم لگنا تھا ان کے پاس تو ٹکنالوجی نہیں ان کی حالت دیکھیں تو یہ نوکری دیتے تھے نوکری دیتے تھے امیر المومنین کی ایک وہ کہتے ہیں ایک پاہن پہ کھڑے ہو کہ سلوٹ اس کو مارتے رہے ہیں امیر المومنین کو بانڈلوں پہ پر یہی ہونا تھا ایک سائٹ پہ پاکستان آکوپائٹ کشمیر اگلے اب دعویٰ کر رہے ہیں دوسری سائٹ پہ وہ کہتے ہیں کہ اسلامباد ہمارا سیکنڈ کیپیٹل ہوگا میں شکریہ دا کرتا چاہتا ہوں باجوہ صاحب آپ نے پاکستان کے ساتھ وہ کیا ہے جو کرنا چاہیے اور یہ آپ کبھی کبھی سوچیں آنکھیں بند کر کہ آرزو ہسٹورین کیا لکھیں گے ان کے بارے کیا لکھے گا دمین اس کا مطلب تو یہی ہے صاحب کہ عمران خان صحیح کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب نے جو کیا وہ تو دشمن بھی نہ کرے پاکستان کے ساتھ نہیں بلکل کیونکہ دیکھیں نا سیاست ایک آرمی جنرل کا کیا کام ہے سیاست کو منیج کرنا ایک آرمی جنرل کا کیا کام ہے عدالتوں کو منیج کرنا یہ جاپ ان کی ڈسکریٹر ہے یا تو پھر یونی فارم اتار دیتے اس کا کیا کام ہے سیاست کو اس طریقے سے منپلیٹ کرنا اور پوری فوج کو ساتھ لگا رکھا آپ نے اسی کام پر تب ہی تو یہ رزرٹ نہیں کر رہے ہیں ایک دن میں تو نہیں وہ آئی ٹن فور میں پہنچ گیا اور آپ کی انٹیلیجنس کہتے ہیں دنیا کی چھٹی بڑی انٹیلیجنس کمکنی اورگنزیشن ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم اٹامک پاور ہیں یہ پاور ہیں وہ آئی ٹن فور میں گز گیا کتنے میل وہاں سے رہے چکی پریزیدنسی کتنے دور آپ کا دوسرا اسلامباد وہاں سے ایم بیسیاں کتنے دور ہیں یہ ہم مجھے یہ بتایا آپ تو اسلامباد کی رہنے والی ہیں آئی ٹن فور سر بیس پچیس منٹ منٹ کی ڈرائیو آپ کے ساری منسٹریوں کے بالکل سامنے ہیں بالکل آپ کے سارے آپ اسلامباد کے ہاتھ کے اندر مریئٹ ہے اور اسلامباد کیا اسلامباد ایسی کہہ رہی ہے ایمیرکان کہ مریئٹ میں نہ جائیں اس کا مطلب ہے کہ you are over آپ کے کوئی you don't have any date of government وہاں کسی کی سندھی کی سیف نہیں اور وہاں ایم بیسی بند کرنے شروع کر دیں گے پھر کیا کریں گے کوئی ان کو احساس نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے اور ہے سارے پاکستانی میں یہ کہتا ہوں آپ کے اہداروں میں جرمن تو ہی کام کر رہے اور ان کو یہی نہیں پتا کہ ملک کیا ہوتا ہے اپنا ملک مادرے ملت ہوتی ہے اب کپڑے پھٹ چکے ہیں مادرے ملت کے بس کرو اس پر بس کرو سر وہ تو شیخ رشید صاحب نے بھی نہیں کہا تھا کہ تالیبان جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہے یہاں پر رہتے ہیں رہتے تو ہر جگہ پہ ہیں انہوں نے ان کے پیسے جو بنائے ہیں مہاجرین کے چندے جو کھاتے ہیں یو ایس ایڈ کے ڈالر جو کھاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا لیکن مجھے ان کی بات نہیں بھولتی وہ کہتے ہیں اسلامباد کے گرد و نوا میں پانچ ہزار فیملی ہیں تالبان کے یہ حالت ہے آپ کے کپیٹل کے اور وہ انٹیریر منسٹر کی سٹیٹمنٹ تھی وہ جو ہمارے بابا اسٹیبلشمنٹ ہے گیٹ نمبر چار کے مالک جو ہے وہ کہتے تھے کہ اسلامباد کے اندر پانچ ہزار فیملی ہیں رہتی تالبان کے تو پھر امریکہ نے ایسی کس طرح وہاں گزارے کرے گی نہیں پاتا ہے سب پاتا لیکن یہ کہ آج بھی سر ٹوٹل فوکس آپ ٹی وی لگا کے دیکھیں ہر اینکر جو ہے وہ بلکل بلوچستان اور ٹی ٹی پی کی بات نہیں کر رہا بلکل نہیں بات کر رہا صرف انجاب اسیمبلی اور کے پی کے اسیمبلی اور عمران خان اور عمران خان کی باتیں یہی چل رہی ہیں میں تو کہتا ہوں دیکھیں جب قوم ہی چاہتی ہے تباہی تو اس بندے کو دیں چابیاں پاکستان کی اس نے سال ایک نہیں نکالنا گوگیاں آ جائیں گی پچاس ساٹھ پچاس ساٹھ آ جائیں گے بزدار تو جو رزلٹ نکلنا ہے نکلنے دے میں کہتا ہوں اب تو جس حالات میں پاکستان ہو چک ہے سکس پوائنٹ فائی بلین آپ کے پاس بچا ہے چند دن نہیں نکلیں گے اس میں جو دھڑم تختہ ہو چاہتے تاکہ نئے سرے سے کوئی لوگ سبک سیکھ کے تو نکلیں نئے سرے سے سارا سٹرکچر بنایا جائے اب یہ آپ کی بچانا سٹرکچر کو یہ امپاسیبل ہو جکا ہے کیونکہ اس وقت اس نے جو اسلام بیچا ہے غداری بیچی ہے ازادی بیچی ہے اب اس کے بات بچے ہی کچھ اس کے بات خوش ہے ابھی تو یہ جشن منا رہے جو انہیں 200 ملین ڈالر ملے جشن تو منا چاہیے نا اوپر کے جو پچاس ساٹھ لوگ ہیں جن کے بچوں کی کپڑے آنے ہیں ان سے جن کی پراپیٹیاں بڑنی ہیں نیچے پاکستان کو کیا ہے چار کروڑ لوگوں کو بھول نہیں چکے ساہلاب زددان کو کچھ دیکھ رہا ان کی بات کر رہا ہوں کوئی ٹی و اینکر مجھے بتا دیں ان کے اوپر کو شو کر رہا کسی جگہ پر فنڈ ریزن ہو رہی ہو کوئی وہاں پہ جا رہا ان کو دیکھنے کے لیے ان کا پرسانے حال پوچھنے کے لیے پرائیوٹ اور پہ لوگ جا رہے ہیں لیکن جو میں نے دو ریپورٹس دیکھی ٹی بی پر ہی آرہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو پرائیوٹ اورگنیزیشن سے وہ آرہی ہیں گورنمنٹ کے رب سے کچھ نہیں آرہا گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں نا عرضو مسلا تو میرا تو یہی ہے گورنمنٹ ہو تو جائے میں تو یہ کہہ رہا ہوں مجھے تو بتائے گورنمنٹ کس چیز کا نام ہے آپ کے گورنمنٹ کا ہیڈ کون ہے مجھے تو نظر ہی نہیں کہا رہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں اس وقت آپ کی گورنمنٹ کون چلا رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ تو گروز پہ ہے پتہ نہیں کون ہے اس کے پیچھے کون چلاتا ہے وہ جو چچو جان ہے وہ ان سے پوچھے وہ تو بڑے بھائی سے ملنے چلے جاتے ہیں لندن میں لندن والوں کو پوچھیں تو وہ کسی سے پتہ نہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ بھائی نکلیں گے اسلام آباد میں اور جگہ جگہ پہ وہ چیک کیا جائے گا آئی دی کار رکھے جائیں گے لوگ سے ایڈیٹی دیکھی جائے گی اور اگر کوئی مسکوک نظر آتے تو ون فائف کو کال کریں مطلب اس سے محول تو ایسا بن گیا ہے کہ لگ رہا ہے کہ بہت ہی کچھ خطرہ ہے یہاں پہ کہ وہ تو جب جنگ میں ہوتے تو اس طرح ہوتا ہے ہر چوک کے اندر ہوتا ہے جب آپ جنگ شروع ہو جائے آرزو مجھے کسی نے بتایا آپ بھی باہر جا رہی ہیں آپ واپس آئیں گی وہاں سے یا پھر ادھر ہی رہیں گی سر میں واپس آ جاؤں گی دیکھیں اللہ کرے حالات ایسے ہوں واپسی کی فلائٹیں چل رہی ہوں کہ تاکہ آپ آ سکیں جی لیکن آپ نے ریٹرن ٹکٹ لیا یا ون پے پیچا رہی ہیں دیکھیں اللہ کرے فلائٹیں اس وقت تک چل رہی ہوں پاکستان پی آئی ہے پٹرول ڈیزل کے پیسے دے رہا لوگوں کو کئی جگہ تو سنا ہے ان کے جہازوں میں پٹرول کے پیسے بھی نہیں دیتے ہیں فلائٹیں کی دفا ڈیلے ہوئی ہیں روک لی گئی ہیں پاکستان کا جو اپنا یہ انٹرنیشنل ائر لائن ہے اس کے تو حالات جو ہیں وہ ویسے ہی ہیں لیکن چلیں میری دعا ہے ویسے زیادہ تر میری جو دوست آج کل جب جاتے ہیں ون میں ٹکٹ لے کے جاتے ہیں آگ واحد میری دوستوں عزیزوں میں سے ہیں جو ریٹرن ٹکٹ لے کے جا رہی ہیں نہیں سر میں ریٹرن ٹکٹ لے کے جا رہی ہیں لیکن سر مجھے یہ بتائی ہے اگر آپ ایک توڑی دل کے لئے کہنا اس پورے سال کو دیکھے سال کا بلکل ختم ہونے لگا ہے ایک ہفتہ رہ گیا اسے بھی کم شاید کچھ ٹیز رہ گئے سکس ٹیز رہ گئے تو کیا ہم نے کیا ہم نے کیا حاصل کیا کیا اس پورے سال میں کچھ یہ کر پائے یا بس یہ لڑتے ہی رہے آپس میں گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مل کر میں اس میں بلکہ آرزو اس پہ میں سوچ رہا تھا پورا ایک سیگمنٹ کروں کئی ہاتھنے کے واقعات سے تو پاکستان دن میں دس دس واقعات ہوتے ہیں اس پہ کیا واقعہ تو جانا جو میرے اپنے انٹرس کی چیزیں تھی جو مجھے سب سے زیادہ جنہوں نے سٹرائک کیا اس میں سے میں بلکہ پورا وی لاک کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ دیکھیں جنوری کے اندر مجھے بھولتی نہیں ہے برباری اسلامباد کے بلکل پچاس میل کے فاصلے پہ تائیس لوگ جو ہے وہ مر گئے تھے آپ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے مجھتاک احمد ایک ذہنی مریض تھے میاں چننوں میں آپ نے اس کو قرآن مجید کو جلانے کے وجہ سے اس کو مار دیا کہا تھا وہ ویری ڈیر ڈو می ہاتھ اس کے بعد اسلامباد کے اندر عمران خان صاحب نے جب ریلی کی تھی 27 مارچ کو وہ میرے لیے بڑا ایپورٹن ہے آپ کی کانسیچوشنل کرائسیس جو کریئٹ کیے گئے تھے اپریل تھرڈ کو شہباز شریف صاحب یارہ اپریل کو آئے اس کے بعد ازادی مارچ پچیس مہی کو ہوا جس کے اوپر یہ کہتے ہیں شیلنگ کی گئی فیڈرل بجڈ تھا دس جون کو دوسرا میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹن تھا لس بیلا کے اندر آگس فس کو جو آرمی ہیلیکاپٹر تھا جس کے اندر چودری صرف راز جو ریفٹن جنرل تھے وہ شہید ہوئے اس کے بعد چوبیس سپٹمبر کو آرڈیو لیکس ہونے کا سلسلہ جو ہمارے بھائی جان ہیکر تھے انہوں نے شروع کیا پھر ازادی ماجدو ہوا خان صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا میر المومنین کے اوپر نومبر تھرڈ کو گولیاں پتا نہیں ابھی تک کہتے رہے ہیں جار لگی ہیں لیکن لگے چھہرے تھے کہتے دیکھ چلانے والے بھی دو ہیں دوسرا آج تک ملے ہی نہیں اور سب سے زیادہ جو ہے اسلامباد کے اندر حملہ ہوا ہے 23rd of December کو آئی ٹین فور میں جس میں میری نظر میں وہ راہیل اس پولیس والے کا نام ہے جو اس گاڑی کے پیچھے بھاگا تھا وہ شہید ہوا ہے میری دعایں اس کے لیے اور دوسرا جو اس پچھلے سال میں 2022 میں جو اموات ہوئی ہیں سب سے زیادہ میرے لیے ڈیر ڈو می ہارٹ جو تھی وہ بلکی سیدھی تھی عرشت شریف تھے اور اس کے بعد آمر لیاکت تھے ان کی پچھلے سال پچھل کی ہوئی کوئین جو انٹرنیشنل اگر چیزیں دیکھیں جائیں تو کوئین ہم نے ان کو پچھلے سال لوس کیا اس کے بعد ایک ریسی شروع ہوئے برطانیہ کی تین چار مہینوں میں تین چار ان کے جو ہیں وہ پرائمیس سے چینج ہوئے یوکرین کے ریسیز ہیں آپ کے سامنے ہیں ساؤتھ امریکہ سارے کا سارا رائٹ ونگ سے لیفٹ ونگ چلا گیا انکلوڈنگ میکسیکو ارجیٹینہ بولیویا اور کولمبیا ایران کے اندر جو کرد ایک خاتون تھی میش ہمینی ان کو مار دیا گیا حراست میں تو اس کے بعد وہاں پہ اتجاز شروع ہو گیا اس کے بعد انفلیشن کرائیس جس طرح میں نے آپ کو پہلے ارز کیا کہ بیس کلو کا آٹا جو ہے پچھی سو کا ہو جو گئے اس کے بعد تائیوان میں جب ہماری لینسی پلو سی میڈم گئی ہیں تو وہاں پہ جو چائنا اور امریکہ کی فرنٹ ٹو نے یہ ساتھ تھا سب سے زیادہ یہ سارے واقعات ہیں اگر دیکھا جائے میں بلکہ چیزیں بھول چکا ہوں بلکہ کور کروں گا لے آپ کے ساتھ بھی لاگ میں ضرور سر بکل احمد رشتی صاحب کا واقعہ تھا سری لنکا کرائسز بھول چکا ہوں اس کے بعد ایلان مس نے ٹویٹر کو جو خریدہ واپس آزادی دلائی پھر نومبر 15 کو دنیا ہماری دنیا ساری جے اس کی پاپولیشن آٹھ بلین ہو گئی وہ بھی بہت بڑا باقی ہے اور اس کے بعد فیفا کے اندر جو ہے وہ جیتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک دو دن کے اندر میں ایک بھیلا کرنا آپ کے دیکھنے والوں کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیا خوایا کیا پایا 2022 بلکل سر کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اور سال کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا لیکن سر اگر ہم لاس میں پھر بات کریں جو پاکستان میں ایشو بنا ہوا ہے تی ٹی پی کا اس سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا یہ کچھ ان کو ایڈوائیس نہیں کریں گے یہاں کی گورنمنٹ اسٹیمشمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے اگر تباہی ہوئی تو بہت دور تک جائے گی نہیں اس میں دیکھیں ایک تو اس وقت سب سے زیادہ دنیا کی آنک کا تارہ یوکرین بن چکا ہے یہ ہنڈر بلین ڈالر یہ دے چکے ہیں وہ آپ کی پاکستان کی طرح سخت کرپ کنٹری ہے وہ بھی پیسے سو بلین بھی یوکرین میں نہیں گیا اور انہوں نے فورٹی فائی بلین اور دیا وہ بھی یوکرین نہیں جائے گا وہ بھی یورپین یونین کے اندر سب سے زیادہ پرپ ملک یوکرین ہے لیکن اس وقت دنیا کی آنک کا تارہ یوکرین ہے اس کے بعد امریکنز کی اگر دیکھا جائے مورل رسپانسیبیلٹی ہے کہ انہوں نے ان کا اتنا عرصہ یہاں پہ آکوپائیڈ رکھنا ہے افغانستان کو اور اس کے بعد یہاں سے ہار کے بھاگنا اس کے بعد آپ نتائج اگر نکلتے ہیں ایٹی فائیو بلین ڈالر کا اصلہ چھوڑ کے بھاگے ہیں اگر دنیا میں تباہی طالبان اگر پھر دوبارہ لاتے ہیں تو امریکہ can be held responsible تو اسی وجہ سے امریکنز سینٹ کام کہ ایک گرنرل تھے جنہوں نے پچھلے دن دورہ کیا پاکستان میں گئے جی ایچ کیو میں ملے پھر انہوں نے بارڈر کے بارے وہاں بھی انہوں نے جو ہے جو ہے they are watching it ڈرونز اوڑ رہے ہیں بلکل اس طرح کبوتر کی طرح اوڑ رہے ہیں وہاں پہ افغانستان کے اوپر اور امریکنز they are watching it کہ کیا ہو رہا ہے وہاں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بارڈ کی مرمت کرانے کی پیسے آپ کو دیں گے میری تو ریکویس ہوگی کہ بارڈ خود لگوا دیں تو بہتر ہے کیونکہ اگر ان کے آتھ میں کوئی چیز دی تو وہ فوراں لندن اور دوبائی چلی جاتی اگر میربانی فرمائیں تو کسی کو ٹھیکا کسی گہر ملکی کو دے دیں یا کوئی خود آپ کی امریکن بیسی وہاں پہ بارڈ لگوا دے ورنہ یہ جو ہمارے لوگوں کو پگڑا ہے تو یہ تو بھوک سے مر رہے ہیں اس وقت ان کے بچوں کے پاس تو لندن میں جیکٹے تک نہیں ہے ان کے پاس اور نہ ان کے پاس سو شوز ہیں خدا کے لیے میربانی فرمائیں کہ اگر یہ کرنا ہے یہ اگر ڈیموکریسی کو پرموٹ کرنا ہے کیونکہ وہ وہ ہمارے ڈی ای نے میں نہیں ہے ہم تو بھئی فوج ہمیں ہانکتی ہے تو ہم اس ساتھ سے چلتے تو میربانی ہے اگر آپ وہ بھی جو پیسے جو ہیں وہ خود لگائیں کہیں پہ امریکن امبیسی کو دیں یو ایس ویڈ کو دیں کسی اور کو دیں اور بارڈ کی بھی میربانی فرمائیں کسی اور کو ٹھیکا دیں ورنہ یہ لٹے رہے جو ہیں یہ تو پاکستانیوں کھالیں اتار اتار کے بیچ رہے ہیں آپ کے ڈالر کہاں پہنچے گئے لیکن سار تالیبان سے کوئی اور کنٹری نہیں بات کر سکتی پاکستان کی تو وہ بات نہیں سن رہے انہوں نے تکہا تھا کہ تی ٹی پی کو بھی کنٹرول کریں گے سب کریں گے امریکہ کو بات کرنی چاہیے کسی اور کنٹری کو قطر ان کو ریپرزنٹ کر رہا ہے تالیبان کو لیکن آپ کے بہت پڑے انکر نے اگلے دن لکھا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فارن پالیسی ریلیٹر ٹو تالیبان یہ صرف فکشن اور خواہشات پر مبنی ہے دیکھیں آپ نے خود ہی یہ ازیوم کر لیا تھا کہ تالیبان آئیں گے تو وہ ٹی ٹی پی کو خود ہی سنبھال لیں اب وہ تالیبان آتے کہ انہوں نے جتنے جیل میں ٹی ٹی پی والے سارے چھوڑ دی بلکہ اب وہ ان کو جوائن کر رہے ہیں وہ ان کا حصہ ہے ان کا حصہ ہے سارے اور بلکل ان کو سپورٹ حاصل ہے تالیبان کی اور جو مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی اسلے کی ٹریننگ نہیں ان کی کوئی ارگنائزڈ آرمی نہیں مجھے ہنسی اگلے دن آئی ہے کہ میرے ایک جاننے والے جنرلیس جو ہے وہ کسی ٹیم کے ساتھ بارڈر پہ گئے جبن تورخم پہ جہاں پہ عاملہ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی ان سے بات ہو رہی تھی تالبان سے تو انہوں نے کہا بھی آپ نے سویلین کو کیوں مارا ہے اور وہ جو مارے ہیں کوئی بارڈر سی سائیڈ پہ اس میں افغانی سیڈیزن بھی مر گئے کہی انہوں نے کہا جی ہمیں تو پہ چلانی نہیں آتی تھی ہم نے مارنی تو آپ کے چیک پوسٹو پہ لیکن ہمیں چلانی نہیں آتی ہم نے چلائی ہے تو سی سی بلین کو لگی یہ دوسری سائیڈ پہ آلت ہیں وہ گدوں پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس 16 ہم اٹاما کے پاور ہیں اور چار پائی کے نیچے گوسے ہوئے ہیں دیکھیں سی 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 لوگ یہی تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں اسلام آباد میں کہ جگہ جگہ پہ جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ بلاس تو ہو وہ نہ شروع ہو جائے وہ چیز پہ چکا ہے آرزو کیسی بات ہے وہ تو چکا ہے سر مزید نہ آم آدمی کی زندگی نہ جائے آپ کو ایک اور بات بتاؤ آپ کی اجنسیوں اور لائن فورسمنٹ کی حالت یہ ہے آپ کے پولیس کے آئی جی نے کھڑے پریس کانفرنس میں کہا کہ اس ٹیکسی کے اندر ایک بالوں والا بندہ تھا جس کے لمبے بال تھے اور ساتھ خاتون بیٹھی تھی آج اجنسی آج مجھے پتا چلا کہ اس ٹیکسی کے اندر عورت نہ ہونے شواہد ہونے آپ کی یہ آپ کی ڈیڈ بڈی کو دیکھنے کی آلت ہے آج 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 در حقیقت دیکھتا ہوں میں پاکستانی چیزوں پر سارے سارے انٹرنیشن ایڈنسیوں کی ریپورٹیں وہ دوسرا میں مزے کہ ہم یہاں پڑتے ہیں ہمارا آج 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 ایس ہمارا ہمارا تو خبریں اور آج ہماری تو چیزیں آج در حقیقت دور میں اس رائل کی دور پڑتا میں میڈل اس چیزیں پڑتا ہوں جہاں سے میں اپنی انفرمیشن سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں دوسرا کیونکہ میں خود پاکستان میرا بیکگرونڈ لاؤ کے ساتھ ہے میرے بڑے بھائی کا بیکگرونڈ لاؤ کے ساتھ ہے میرے والے صاحب اکیل تھے تو I have lot of friends in in the different law enforcement agencies in پاکستان تو I continuously stay in touch we have a whatsapp groups and things اور مجھے جو انکیشن آتی ہے وہ mostly کئی فلٹر سے ہو کے آتی ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن پھر بھی سر ہم تو یہی چاہیں گے کہ یہ چیزیں کہیں روک جائیں اس لیے کہ عام آدمی جو ہے وہ بچارہ اس کے پاس پہلے ہی کھانے کو نہیں اوپر سے وہ اور اس کی یہ یہ بھی ہماری خواہش ہے روک جائیں روکے گا کون یہ تو ہر پاکستانی کی خواہش ہے کون روکے گا سر یہی ایجنسی والے یہی جو فوج ہے یہ کس لیے ہیں وہ زمان پار کی حفاظت کریں ایم این ایس کی فون ٹیپ کریں ان کے ساتھ جو آپ کا پورٹ اس وقت جو پروٹوکول ملتا ہے ایک ایک وزیر کے ساتھ چالیس چالیس پولیس کی جیپیں جاتی ہیں تو وہ کون سمالے گا پھر اگر یہ سائٹ پہ جائیں گے تو وہ کون کور کرے گا تر حقیقت آپ کا اس وقت you are misled اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کے پراؤلم سیاسی بوران نہیں ہے آپ کے اخلاقی بوران ہے جب پوری کی پوری قوم کے اندر آپ کے بون میروں میں کرپشن بھوچ جائے میں نے کہا ہے جب آپ شرافت پرموٹ کرنا چھوڑ دیں اور اگر آپ کا گھر پھٹوکول را ہے